بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و صحبہ وسلم جناب نور الدین صاحب آپ نے ریوہ ایم پی سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ کرونا کرفیو میں شب براد کیسے گزاریں تو آپ کو مطلع کی جا رہی ہے اور آپ کے ذریعے جلوے نور چینل سے تمام اہل سنت و جماعت کو بخبر کیا جا رہا ہے کہ کرونا کرفیو میں شب براد کیسے گزاری جائے مذہب اسلام میں شب قدر کے بعد شب براد رات کی بہت ہی اہمیت ہے جس کی فضیلت و برکت سے کتابیں بھری پڑی ہیں صدیوں سے معمولات اہل سنت میں شب براد کی عبادت انفرادی اور استماعیت کے ساتھ ہوتا رہا ہے لیکن امسال کا شب براد جن دنوں میں ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں کرونا وائرس جیسی محلک بیماری ہر محاص پر کمر بسنا ہو کر اس وائرس کو اس بیماری کو زیر کرنے کی کوشش کریں یہ وائرس ایک دوسری کے لیے استماعیت پر محلک وحراکت کا ذریعہ بن سکتا ہے برسہ برس شب براد کی رات میں مسجدوں میں مدرسوں میں مقبروں پہ خلقی خدا کی بھیڑ رہا کرتی تھی اور سب جمع ہو کر عبادت میں مشغول ہوتے تھے لیکن کرونا وائرس سے پوری دنیا میں ایک خوف کا عالم ہے لوگ اس سے بچنے کی تدبیریں کر رہے ہیں نکال رہے ہیں تجاویز سوچ رہے ہیں اس کے فیلنے سے روکنے کے لیے حکومتی سطح پر لوگ ڈاؤن بھی ہے لہٰذا نو اپریل کی رات میں شب براد کی موقع پر عام مسلمان استماعیت سے بچیں اور جہاں بھی ہوں اپنے اپنی گھر میں عبادت میں رات گزاریں کرونا وائرس محلق بیماری سے نجات کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں زندگی بچانا اور صحت کی حفاظت کرنا مذہبی نقطہ نظر سے از حد ضروری ہے اور حکومت کے ایڈوائزری پر بھی عمل کرنا ضروری ہے اپنے اپنے طور پر استماعی عبادت سے بچ کر انفرادی طور پر عبادت میں مسغول لہیں اپنے گھر کے مرہومین کی قبروں کی زیارت کے معاملہ میں دن کے کسی حصہ میں حکومتی سہولت کو دیکھ کر حاضری دے لیں مزارات اولیاء پر حاضری کے لیے بھی یہی ذریعہ تصور کریں اگر ممکن نہ ہو تو گھر سے ہی ایساری سواب کر لیں مرہومین کی روح کو سباب پہنچنے میں اس طرح کوئی حرج نہیں جہاں بھی رہیں وہاں سے ایساری سباب کر سکتے ہیں ہاں موقع ملے تو ضرور قبرستان جائیں مزارات کی زیارت کریں بزرگوں کے چہرے کو دیکھیں قبرستان حاضری دیں تو راستے میں ذکر و اذکار کرتے جائیں تلاوت کرتے جائیں کلمہ تیمہ پڑھتے جائیں اور آج کے ماحول میں تنوں تنہا انفرادی شکل میں جائیں گروپ در گروپ کانوہ بنا کر کے نہ جائیں اور جانے کے بعد میں دبرستان جب پہنچیں تو اپنے عزیزو اقربہ کے قبر پہ فول پیش کریں دل لگا کر خلوص دل سے دعا کریں فاتحہ پڑھیں یہ ساری چیزیں سہولت کی حساب سے کر سکتے ہیں لیکن اگر موقع غریمت نہیں ہے تو جہاں رہیں وہیں سے ایسال سباب کر لیں شب برات خیر و برکت اور رحمت و مغفرت کی رات ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنی گھر میں عبادت تناوت تسبیح درود و سلام ذکر و دعا وغیرہ کا احتمام کلمہ تیبہ کا ورد توبہ اور استغفار کی کسرت کرتے رہیں رو کر گرگڑا کر اپنے معبود کو منائیں اپنے سال بھر کے ایام کا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس سال کس طرح دن کو گزارے ہیں اور کس طرح رات گزاری ہے ان سب کا محاسبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اس انداز سے شب برات کی رات اس حال میں گزارنے کی کوشش کریں اسی میں سب کے لیے بھلائی اور بہتری ہے خواتین بھی اپنی گھروں میں عبادت میں اس انداز سے مشغول لہیں ذکر و اذکار کریں تلاوت کریں کلمہ تیبہ پڑھیں اور اپنے معبود کی بارگاہ میں خلوص دل اور خوشو اور خوضو کے ساتھ حاضری دیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں اسے دوسرے تک پہنچائیں اور شیر بھی کرتے رہیں تاکہ دوسروں تک دین کی بات پہنچیں اور دین کی دعوت عام ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ